پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے اندر کچھ ڈرامے ایسے لانچ ہو جاتے ہیں جو ڈرامے آپ کے دل میں بس جاتے ہیں کہ مطلب مان لو کہ ان کو آپ کو دوبارہ دیکھنے کو بھی دل کرتے ہیں اور خاص طور پر ان میں کچھ ایسے سینز ہوتے ہیں جن کو آپ کبھی بھی بھولا نہیں پاتے میں آج بھی جب ان ڈراما کے بارے میں سوچتا ہوں تو کچھ ایسے سرٹن سینز ہیں جو میرا بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے اور خاص طور پر وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں تو بھئی یہ کون سے ہیں پانچ ڈرامے جو آپ کے دل کو چھو جائیں گے اور اگر آپ نے یہ ڈرامے نہیں دیکھے تو آپ کو لازمی دیکھنے چاہیے میں نہ صرف آپ کو ان ڈراما کے نام بتاؤں گا بلکہ وہ ریزنز بھی بتاؤں گا کہ کس وجہ سے یہ ڈراما آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے پھر جو نئے لوگ آئے میری چینل پر اگر آپ اپنے گھر میں دنیا کے بہترین لکجری ویسز کو انکورپیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کرنا چاہتے ہیں اپنے مہمانوں کو امپریس تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا جلدی سے لنک وزٹ کر کے اپنے گھر میں دنیا کے بہترین لکجری ویسز کو 50% آف پر آج ہی خریدیں لوگوں کے لیے ڈرامے ختم ہو جاتے ہیں لیکن میرے لیے ڈراما کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اگر وہ ڈراما اچھا ہو میں بار بار ڈسکس کرتا رہتا ہوں نمبر فیفت کے ہمارے پاس جو ڈراما آتا ہے اس ڈرامے کا نام ہے رازِ الفت جن لوگوں نے یہ ڈراما دیکھا ان کو بہت اچھے سے پتا ہوگا کہ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈراما آپ کے دل کو چھو جانے والا ہے یہاں پر بہت ہی کمال کی ایکٹنگ اور خاص طور پر جو اس کی تھیم تھی جو ایک انوائرمنٹ تھا ہر ڈراما نے ایک انوائرمنٹ کریئٹ کرتا ہے تو یہاں پر جو ایک انوائرمنٹ کریئٹ ہوا تھا وہ بہت ہی سپرب تھا جوے شیخ کے بیٹے نے کر دیا تھا کمال اور خاص طور پر جو یومنہ تھی وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی یہ وہاں ہی ڈراما ایسا ہے جس میں یومنہ واقعی پیاری لگ رہی تھی اس کے علاوہ بھی لگتی ہیں لیکن اس کے اندر ان کا رول بہت مزیکہ تھا بہت کیوٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں پرسنلی یمنا کو اس طرح کے رولز سب سے زیادہ سوٹ کرتے ہیں جیسا اس نے راز الفت میں کیا یا پھر ایک پیچھے ڈراما جو گزرا تھا جس ڈرامے کا نام تھا پکار تو وہاں پر بھی ان کا رول بہت زبردست تھا جہاں پر یہ تھوڑی مظلوم ہوتی ہے نا آنسلی وہ ڈراما زیادہ ان پر سوٹ کرتا ہے راز الفت درامے کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ یہاں پر یمنا زیادی ایک بہت ہی میڈیوکر فیملی سے اور پیار ہو جاتا ہے کافر رچ لڑکے کے ساتھ ساتھ میں جو او ایس ٹی چلتا ہے اس ڈرامے کا وہ بہت سوپرب ہے اس او ایس ٹی کی وجہ سے یہ ڈراما بہت جلدی آپ کو کیپچر کرنے والا ہے تو بھئیا راز الفت کو رکھ دی ہم نے ففت نمبر پر آپ کے کارڈنگ کون سا ہو سکتا تھا کومنٹس میں ضرور دیں نمبر فور پر جو ڈراما آ رہا ہے اس ڈرامے کا نام ہے چیخ یہ چیخ ڈراما آپ کی چیخیں نکال دے گا کیونکہ اس کی سٹوری بہت زبردست ہے لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ ڈراما آپ کے دل کو بھی چھو کر جانے والا ہے یہاں پر بہت ہی سوپرب سین ہے وہ جہاں پر فائنلی ہمارے وجی کو سزا ہوتی ہے جس طرح سے وہ مافی مانگتا ہے اس کا وہ مافی مانگنا آپ کو بہت زیادہ تکلیف دے گا اور کہیں نہ کہیں یہ ڈراما اور اس کی سٹوری آپ کے دل کو چھو جائے گی منت کا کریکٹر بہت زبردست ہے اس کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے اس کے جو سینز آپ کو دکھائے ہیں وہ بھی آپ کے دل کے بہت قریب ہوں گے تو یہ ڈراما جب بھی میں سوچتا ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں کہجیب سی فیلنگز آتی ہیں اس ڈرامے نے بھی جو محول بنایا تھا وہ بہت ہی سوپرب تھا تو بھائیہ چیخ ڈراما اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ویسے تو مطلب اس کی جو رائٹر تھی زنزبیل اور ساتھ میں جو ڈریکٹر تھی بدر محمود ان کا ایک نیا ڈراما آ رہا ہے جس میں ان لوگوں نے کاسٹ کیا ہے بھائیہ وہاچ کو ساتھ میں ہے آئیزہ تو وہ ڈراما مجھے پیار ہوا تھا کہ جگہ آئی ہوپ کے لگے گا یہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ٹیم کتنی سٹرانگ تھی جس نے چیخ بنایا چیخ ڈراما ان لوگوں کو بھی میں ریکمنڈ کرتا ہوں جن کو بہت زیادہ سی ایڈی ٹائپ ڈراما دیکھنے کا شوق ہے یا پھر ایسے میں کچھ ایسا جس میں سسپنس ہو تو سسپنس بھی بہت زیادہ ہے اور ایموشنز کی بھرمار ہے نمبر تھرڈ پر ہمارے پر جو ڈراما آتا ہے اس ڈرامے کا نام ہے پریزات پریزات ایک ایسا ڈراما ہے جس کا نام لیں تو بتب یہاں پر گوز بم پا جاتے ہیں اس ڈرامے کا او ایس ٹی اور اس ڈرامے کے اندر خاص طور پر جو ایکٹ کیا ہے پریزات کریکٹر کی طرف سے مطلب وہ فنومنل ہے جس طرح سے اس کا جڑنی دکھایا جاتا ہے فروم ویری پور ٹو ایکسٹریم رچ وہ بہت سپرب ہے اور کہیں نہ کہیں یہ ڈراما زیادہ لوگوں کے دل کے قریب اس لیے بھی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کی سٹوریز کو چھپا رکھا ہے اس ڈرامے نے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ریلیٹ کر پاتے ہیں پریزات کے ساتھ جو خاص طور پر بڑی چھوٹی فیملی سے بلانگ کرتے تھے پہلے پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں نے گروہ کیا جس طرح سے انہوں نے ڈیفکلٹیز دیکھی تو اس ڈرامے کو بہت اچھے سے پورٹری کیا گیا تھا اس کریکٹر کے ساتھ جس کا نام تھا پریزات دکھایا گیا تھا اس کا جڑنی کہ کس طرح سے اس نے کیا کچھ فیس کیا کس طرح سے وہ جو ہوریں تھی وہ پرییاں جو اس کو مو بھی نہیں لگاتی تھی وہ کیسے گریجولی اس کی ہو جاتی ہیں یا پھر ایسے میں اس کی ہونے کی خواہش رکھتی ہیں کس طرح سے جو لوگ اس کو بزنس میں بلکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے اس کو اپنے پاس شاید نوکری پہ بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے لیکن پھر کیسے اس نے اپنی محنت کے ذریعے انہی کمپنیز کو آن کیا ایک گروہ کے ٹائپ ہے یہاں پر نمان اجازت کا جو کریکٹر تھا وہ بہت زبردست ہے ایک بڑا بزنس میکنٹ وہ ساری چیزیں ایک ایسا محول کریئٹ کر دیتی تھی جس کی وجہ سے وہ ڈرامی کی ہر اپیسوڈ بہت زیادہ فیمس ہوئی تو پریزار ڈراما ایک ماسٹر پیس تھا انہی ہوپ کہ فیوچر میں بھی اس طرح کے ڈرامیز آنے چاہیے ایک ڈراما آنے کے بعد پھر کئی سال لگ جاتے ہیں ویسا ڈراما آنے میں تو کچھ نہ کچھ آپ کو اٹلیسٹ ہر سال ایک ایسا ماسٹر پیس ضرور نکالنا چاہیے پاکسینی ڈراما انڈسٹری کو جس سے ہم کچھ سیکھ بھی سکیں اور جس کے اندر بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری بھی ہو نمبر سیکنڈ پر جو ڈراما آتا ہے اس ڈرامے کو میں سٹارٹ کروں گا اس کے او ایس ڈی کے ساتھ تو دوستو رکھ سے بس میں لے ایک ایسا ڈراما تھا جو ایم ڈیم شور کہ آپ کے دل کو لازمی چھو کر گیا ہوگا جس ٹائم یہ ڈراما لگ رہا تھا اس کی ہر اپیسوڈ بہت ہی زیادہ ایموشنل تھی اور یہاں پر اس ڈرامے کی طرف سے بھی جو کریئٹ کیا گیا محول وہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ دنیا کے اندر آپ کو لے جاتا ہے ایک ایسی دنیا جو آپ کو تھوڑا سا بیس سال پہلے کی محبت میں لے جاتی ہے کہ جہاں پر کوئی انسان کسی کو دیکھ کر اتنا زیادہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے کہ مان لو صرف اس کی آنکھیں دیکھ کری پھر جیسے اس کو گریجولی پیچھا کر رہا ہے اس کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مطلب وہ اس کو بہت زیادہ لائک کر رہا ہے لیکن سوسائیٹی کے نورمز اور جس طرح سے وہ لڑکی بھی اس کو دیکھ رہی ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ عجیب امج اپنے مائنڈ میں بنا لیتی ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ لڑکا یہ سمجھ رہا ہے کہ لڑکی بہت ہی پاک دامن اور اس کو بہت زیادہ اس سے پیار بھی اس وجہ سے ہوا لیکن پیار ہونے کے بعد پتا چلتا ہے کہ مطلب اس کا تو پروفیشن ایک بہت ہی گھڑیا پروفیشن تھا اور لڑکی اس کو اس لیے سٹارٹ میں گھاس نہیں ڈال رہی ہوتی کہ مطلب اس کو پتا تھا یہ بات کہ جب بھی اس کو یہ پتا چلے گی کہ اس پردے کے پیچھے کیا ہے تو یہ مجھے فوراں سے چھوڑ دے گا لیکن ان دونوں کے درمیان ہونے والا پیار ان سارے لوجکس کو دفن کر دیتا ہے اور پھر جیسے سٹوری ان کی continue ہوتی ہے جو جو difficulties دکھائی گئی ہیں آپ کو رکھ سے بسمل ڈرامے کے اندر وہ بہت phenomenal ہے اس ڈرامے کی اوورال سٹوری اس کے اندر کچھ action sequences بلکل صحیح سنا کچھ action sequences بھی ڈالنے کے اندر اور اوورال اس کی جو theme تھی وہ بہت زبردست تھی امران اشرف کا اگر میں کہوں کہ one of the best drama اگر کوئی اس time exist کرتا ہے تو that is رکھ سے بسمل تو وہ لوگ جو یہاں پر سارا خان کے بہت زیادہ فین ہیں اور خاص طور پر امران اشرف کے dramas بھی like کرتے ہیں تو یہ جو کومبو آپ کو رکھ سے بسمل میں دیکھنے کو ملے گا یہ کسی دوسرے ڈرامے میں نہیں ہے and that's the reason کہ ہم نے اس کو second number پر رکھا ہے رکھ سے بسمل کی جو second خاص بات ہے وہ definitely یہ ہے جو کہ کسی بھی ڈرامی کی ہوتی ہے I believe کہ اگر اس ڈرامے نے سیکسیسفل ہون ہے عوام کے درمیان تو اس کا OST بہت اچھا ہونا چاہیے اب تو میں آؤٹ آف پریکٹس ہو میری آواز اتنی اچھا نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں بہت زیادہ ان سب کے OSTs گا گا کے سنایا کرنا تھا آپ لوگوں کو تو OST بہت زبردست ہے رکھ سے بسمل کا آپ OST سنیے گا انکھے بندگر کے ہنڈ فی لگا کے ایک عجیب ہی دنیا میں آپ کو لے جائے گا اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ نمبر فرسٹ پہ وہ کون سا ڈراما ہے جو ڈیفینٹلی آپ کے دل کو چھو کر جائے گا اور جس کو خاص طور پہ میں نے اگر رکھا ہے فرسٹ نمبر پہ تو کہیں نہ کہیں یہ ڈراما میرے بھی اموشنز کے بہت قریب ہے اور یہ ایسا ڈراما ہے جس کے کچھ سینز آج میرے دماغ میں آتے ہیں تو گوز بمپ ہو جاتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ ڈپھ رکھنے والا بہت ہی ڈیفرنٹ انوائرمنٹ کا ڈراما ایک ایسا ڈراما جو کہ ڈیفینٹلی یو لف تو وچ آور این آور اگین تو بھئیہ اس ڈرامے کا نام تھا میرے ہمنشین میرے ہمنشین کے کچھ سینز اتنے پیارے اتنے خوبصورت ہیں کہ مطلب ان کو میں جتنا ڈسکس کروں کم ہے جس میں سر فرسٹ وہ سین جہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے وہ ایک رومال والا سین جہاں پر وہ رومال گفٹ کرتی ہے اپنے فیانسی کو یہ بتانے کے لیے کہ اس سے بہت پیار کرتی اس پہ وہ خود سے اس کا نام لکھتی ہے آپ شاید اس سین کی ڈپت کو انڈسٹینڈ نہ کر پائیں کہ نورڈن ایریا کے اندر کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اپنی لف سٹوری کو کنٹینیو کرنا لیکن اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد آپ کو خاصی انڈسٹینڈنگ ہوگی کہ کیسے جو پتھان فیملیز ہیں وہ اتنا زبردست قسم کا خود کو جکڑ کر رکھتی ہیں اپنے نومز اور ٹریڈیشنز میں کہ وہاں پر ان کے لیے کھل کر جینا یا اس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا جو وہ ایکچولی میں ہوتے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں وہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو یہ سارے سینز آپ کو میرے ہم نشین ڈرامے کے اندر دیکھنے کیوں ملیں گے یہاں پر جو جرنی دکھایا گیا ہے اس لڑکی کا جس نے بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے اور اس کا جو جرنی دکھایا جاتا ہے وہ ڈیفینیٹلی فیموس ہوتا ہے اس ڈرامے کے اندر درگزہی کا مر جانا وہ بھی بہت ہی زیادہ تھرلنگ تھا یہاں پر اس کے باقی بھائی کی جو سٹوری ہے بھابی کی وہ ساری بہت انٹرسٹنگ ہے ہر کریکٹر اپنی ایک ڈپتھ رکھتا ہے اس ڈرامے کے اندر اور آپ کو کبھی بھی صرف کوئی دو سینٹڈ کریکٹر نہیں نظر آتے کہ اچھا سٹوری صرف اینی کے سراؤنڈ گھوم رہی ہے جو پانچ چھے کریکٹرز دکھائے گئے ہیں سب کی اپنی ایک یونیک سٹوری ہے سو میرے ہمنشنی is definitely a must watch ڈراما اگر آپ لوگ نے نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں گے اور جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کا کیسا رہا فیڈبیک کومنٹس میں مجھے ضرور بتانا تو بھائیا یہ وہ پانچ ڈرامے تھے جو آپ کے دل کو چھو جائیں گے اور آپ کو ضرور دیکھنے چاہیے اگر آپ پاکستانی ڈراما انڈسٹری کو لائک کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگوں نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی جہاں پر میں نے ڈسکس کیا ہے مجھے پیار ہوا تھا کہ لاسٹ اپیسوڈ کو نیکسٹ اپیسوڈ اس کی لاسٹ ہو کیوں پر لنک مل جائے گا جلدی سے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا